میری ٹیم نے یہ چھوٹا سا ویڈیو کلک جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ کاروبار صحیح ہے یا نوکری ہمیں کاروبار کرنا چاہیے یا نوکری کرنی چاہیے یہ لوگ بھائی صاحب شکریہ بھائی بھائی یہ کون سا فون ہے آپ کے ہاتھ میں میں نے دراصل اپنے بھائی کے لیے رہنا ہے دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا تا لگے گا نا بھائی آئی فون ٹھرٹی پرو میکس ہے بھائی صاحب آپ اپنے برگر بیچنے پہ دیان دیں یہ فون وغیرہ خریدنے پہ توجہ مات دیں ارے بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم بھی ایفون خرید سکتے ہیں کیا کہ آپ ایفون بھی سکتے ہیں پتہ بھی ہے یہ کتنے کا ہے ارے چھوٹ اس کو ایفون کی پریس تاکے ہارڈ اٹیک دلوانے ارے یار کہہ تو تم صحیح رہے ہو اگر اسے کچھ ہو گیا تو فال تمہیں گلے پڑ جائے گا بھائی صاحب آپ ایفون ٹھرٹی پرو میکس کے خواب ہی دیکھ سکتے ہو میری مانو تو دن میں خواب دے رکھنا شروع کر دو بلی کے خواب میں چچڑے ارے یار خواب میں تو بندہ بہت خرید سکتا ہے آئی فون کیا چیزیں خواب میں تو بندہ جہاز بھی خرید سکتا ہے بھائی صاحب آپ مہینے میں کتنے کمال لیتے ہیں ارے یار بڑے بتمیز بندے آپ کو بات کرنی کی تمیز ہی نہیں ہیں پینتیز ہیزار سیلری ہے میری مینے کی ارے تم ایک سال کی کمائی بھی اپنی کٹھی کر لو نا تب بھی آئی فون نہیں خرید سکو گے اچھا تو پینتیز ہیزار کماتے ہو مہینے کا میرے پتہ ہے میں کتنے کماتا ہوں جار یہ تو کہاں لے کر آ گیا مجھے آپ برگر بیچے کتنے کمال ہوگے دو ہزار تین ہزار چار ہزار آپ چار چار ہزار پے کے آئی فون آنے لگ گئے برگر بیچ کے آئی فون لوگے چار ہزار کا ارے یار پچاس روپے کا برگر بیچنے والا اتنے ہی کمال ہے تو ہوگا چل پیسے دے یار چلتے ہیں صحیح بول رہا ہے یار ویسی دماغ خراب کر کے راکھ دی ہے ہاں بھائی صاحب میں پچاس پچاس روپے کے برگر بیچتا ہوں اس علاقے میں سب سے زیادہ مشہور برگر ہے میرا میری روز کے پانچ سو سے زیادہ برگر بکتے ہیں اس لیے میری روز کی آمدن پچیس ہزار سے زیادہ ہے اگر میں مہینی کا حساب لگاؤں تو میری ساڑھے سات لاکھ روپے سے زیادہ آمدری منتی ہے اور ہاں سیفٹی پرسن مارچن کے حساب سے تین لاکھ پچیتر ہزار ہوتا ہے میرا آپ لوگوں کو چھوٹے بڑے بزنس جیک کرتے ہو مانا کہ میرا بزنس چھوٹا ہے اور میری آمدن آپ لوگوں سے دس گناہ زیادہ ہے میرا بھائی شہر کا سب سے مہنگی کالیج میں پڑھتا ہے اس لیے کالوس کا برد ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو آئی فون گفت کروں اس لیے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا تھا شکریہ آپ کا جو آپ نے اوقات بتا دی اپنی ایل یار یہاں سے اچھا اس مرزہ کر پہ گھنکے ہو شہر میں آپ لوگ وہ کھڑی ہے میری گاڑی میں روز دکان بند کر کے نا اسی گاڑی پہ جاتا ہوں گھار کہا جاتا ہے کہ کاروبار میں بہت برکت ہے انسان کو نوکری کی بجائے کاروبار کرنا چاہیے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رزق کی نو حصے کاروبار میں اور ایک حصہ جاپ یا نوکری میں ہوتا ہے کاروبار کرنے والا کئی گھرانوں کا چولہ جلانے کا سبب بنتا ہے جبکہ نوکری پیشہ ساری عمر ایک چولے کی آگ روشن کرنے میں لگا رہتا ہے تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ کاروبار ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے کاروبار کے کچھ الگ ہی چلن ضروریات اور تقاضے ہوتے ہیں جو ہر شخص میں نہیں پائے جاتے ہر بندہ کاروباری یا ہر بندہ نوکری پیشہ نہیں ہو سکتا ہر شخص میں الگ الگ خوبیاں خامیاں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں کسی کی زبان چلتی ہے تو کسی کا کلم چلتا ہے کسی کا دماغ تو کسی کا علم چلتا ہے کسی کا محض آئیڈیا کروڑوں میں بک جاتا ہے کوئی کروڑوں لگا کے بھی کاروبار سے ہزاروں نہیں کما سکتا کوئی دو سطروں کا نسخہ لکھ کر دو منٹ میں پانچ ہزار کما لیتا ہے تو کوئی دو سو صفات کی کتاب لکھ کر بھی پانچ ہزار نہیں کما سکتا یہ قدرت کی تقسیم ہے میری اس ویڈیو کا جو دوسرا کلپ ہے وہ ہمیں یہ لرننگ دیتا ہے یہ سبق سکھاتا ہے کہ امیر کا بچہ امیر کیوں ہو جاتا ہے اور غریب کا بچہ غریب کیوں ہو جاتا ہے یاد رکھئے گا پیسے کے لیے غریب کام کرتے ہیں امیر پیسے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ ان کے لیے کام کرے اگر آپ جو بھی پیسہ کمائیں اس سے اساسے خریدنے کاروبار کرنے کمپنیاں کھڑی کرنے سٹاک ایکسچینج میں لگانے میں سرف کریں تو یہ پیسہ آپ کو اور پیسہ لا کر دے گا آپ جو بس پیسہ صحیح جگہ خرچ کرنا اگر آپ کو آ جاتا ہے لوگ آپ کے پاس خود آ کر کہیں گی کہ وہ آپ کے پاس نوکری کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب وہ پیسوں کے عوض آپ کے لیے کام کریں گے یوں آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرے گا اور یہی امیر باپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں زیادہ کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ کتنا پیسہ بچاتے ہیں بہت سے لوگ پیسہ بچانے سے مراد تنخواہ میں سے کچھ پیسے علب جوڑنے کو مراد لیتے ہیں حالانکہ یہ غلط سٹیٹیجی ہے یہی پیسے صحیح جگہ انویسٹ کیے جائیں تو آپ بہت سے اساسے کٹھے کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے کام آئیں گے پیسے بچتے وہی ہیں جو آپ کہیں انویسٹ کرتے ہیں اساسہ وہی چیز ہوتی ہے میں سے پیسے کھینچنے کی بجائے اس میں شامل کرے کاروبار وہی ہوتا ہے جو آپ کے لیے دوسرے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں اگر آپ خود اپنا کاروبار چلاتے ہیں تو یہ کاروبار نہیں ہے یہ نوکری ہے